اللہ ہے سوکوں سے رب کی روحوں مارتے یہ کھاتے مورے مورے گریب داس اس نرک میں نہیں کھنی کو ٹھوڑے کہتے ہیں اس کے لئے تو نرک بھی نعرہ بنانا پڑے گا جو ایسے دوشت کرم کرتے ہیں سن ملہ اپدے سے تو کفر کرے دن راتے گریب داس حق بولتا اور مارے جیب انا تھے ایک طرف سے کہہ رہا ہے میں حق یعنی صحیح کر رہا ہوں اور ایک طرف سے جیبوں کا ناس کر رہا ہے مار رہا ہے اب کیا بتاتے ہیں باسمتی چاول پک گرت کھانڈ ٹکڈارے گریب داس کرو بندگی یہ کھوڑے کام نوارے اب پرماتمہ نے آہر بتا دیا ہے کہتے ہیں باسمتی چاول پکا لو اور اس میں کھانڈ اور دیشی گھیڑا لور کھا کے دیکھو اس گند نے کھان لے گی رہے تو اڑنگے نے کہتے ہیں پھر آگے پھر بتاتے ہیں نیکسٹ پھل کے دھوہ دال کر حلوہ روٹی کھائے گریب داس کا جی سن یہ مٹی ماس نہ پکائے اب کتنی پیاری بات بتا جی بگوان کھان کی چیز تھا یہ ہے من اس کے آہار باسمتی چاول پکے گرت کھانڈ ٹکڈا ہے گھی اور کھانڈ ڈالکے باسمتی چاول پکا کے اور پھر بگتی کر بھگوان کی یہ کھوڑے کام نوار ہے یہ بندے کام چھوڑے دے ماس کھانا بکوائد کرنا اور پھل کے دھوہ دال کر کہتے ہیں مونگ کی دال دو ہی ہو اور بڑی آروٹی بنا اور علوہ روٹی کھا اور نہیں تو علوہ بنا دے سیگی کھا اور سیمپل روٹی گل کھا گریب داس کا جی سنو یہ مٹی ماس نہ پکائے یہ نہ کھاؤ رجے رکھے کھون کرے پھر تصویل ہاتھ گریب داس درگے سے رہے بہت کریتیں گہتے پناتما کہتے ہیں ماس کھاؤ اور پھر مالا لے گا بیٹھئے اللہ اللہ کرتے ہو رہے پرماتما کی آتما ہے چیڑی چیٹی سے لے کر ہاتھی تھک اور مان لیجیے کسی سیٹھ یا راجہ کے آپ چھوٹے بیٹے نہ مار دو چھوٹی سنتان بیٹا ہو چھوٹے بیٹی اور چھوٹے بڑے کو مار دو نوزا سیسو کو مار دو چھوٹے بڑے کو مار دو ایک جیسا کرو ایک جیسا دوست ایک جیسی سزا آپ کو رازہ آپ کو دے گا تو پرمیشور پرماتما کہ ہم سبھی سنتان ہیں چیٹی سے لے کر ہاتھی تک یہ بکرے گائیں جو بھی ہیں یہ سارے پرماتما کے بچے ہیں اور ان میں سے چاہے بکرے کو مارو چاہے گائے کو چیٹی کو مارو چاہے ہاتھی کو پرماتما کو ایک جیسا ہی دکھ ہوتا ہے اور ہم رازہ کے ایک چھوٹے بچے کو کسی بھی بالک کو مار کے پھر اسی کے جا کے پھر یاد کریں کہ راجن مجھے ایسی دیا کرو مجھے ایسا بخش دو ہمیں یہ سکھ دو تو وہ کیا دے گا تمہارے کو اندر ٹھوک دے گا تو ایسے ہی پرماتما کہتے ہیں کہ اوٹ گھوڑے اوٹ اٹک نہیں اور تیتر کیا خرگوز گریب داس اسے کو کرمیتا ہے اور اللہ ہے سوکوز اپنے اتموں پرسنگ چل رہا ہے کہ پرماتما نے چھت سو ورس پہلے آ کر کہ اپنے تھارس گیان کو دیا تھا لیکن ان اناڑیوں نے ان اگیانیوں نے اس یہ تھارس گیان کو ہم سردھالوں کے تک نہیں آنے دیا اور ساتھ ہمیں یہ برائیوں پر کال پریلچ کر کے ہمیں لگائے رکھا اپنے اتموں پرمیسور کبیر جی چاروں یوگوں میں آتے ہیں اپنے ست لوگ سے چل کر آتے ہیں اپنی پیاری آتموں کو وہ برابط ہوتے ہیں ملتے ہیں پرمیسور کبیر جی کو ہم پہچان نہیں سکے کہ یہ ہمارا مالک ہے اب پرمیسور کبیر جی کی مہمہ سے ہم پریچت ہو جائیں گے اس سمیں ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ وہ پرماتما کس ادیسے سے یہاں آیا کرتے تھے وہ کس لئے آتے ہیں بھگوانیاں پر ان کا ادیسے یہ ہے کہ تم کال کے جال میں فسے ہوئے ہو اور یہاں تمہاری درگتی کر رکھی ہے اس کال نے آپ کے ساتھ سارا جو کچھ بھی کیا جارہ ہے چھلاوا ہے آپ کو دھوکھیں میں رکھا ہوا ہے منوس جیون پرابط کر کے پرانی پرماتما پا سکتا ہے اور اس منوس جیون میں اس کو اتنا مورخ بنا دیا اور وہ ایسے یہ انٹیلیجنٹ سمجھتا ہے لیکن سب سے بڑا دھوکھا اس منوس جیون میں اس پرانی کے ساتھ ہے اب جیسے آج ہمارے کو یہ مٹی کے کھلونوں سے کھیلنے کی عادت ڈال دی جیسے ایک کار لے لے ایک نے کار لی دوسرے کی چھا بنی ہک اڈ کروک کسی نہ کسی مارک طریقے سے ایک نمبر دو نمبر کر کے کار لے لے گا اور اسی کار میں مرتو کو پرابط ہو جاتا درگٹنا گرستو کر کے اپنے آتماؤں جب تک یہ پرانی منوس شرید کی اندر ہے اس کی کیسی ورتی بنا دی اتنا بے سبرہ بنا دیا کہ اس نے ایک مکان میں سنتوشٹی نہیں ایک کمرے میں سنتوشٹی نہیں اور تھوڑے سے دن میں سنتوشٹی نہیں اب کسی کے پاس ایک پلات ہے تو اس کی یہی کامنا رہتی ہے وگوان اس میں دو کمرے ارسوئی بن جا ایک برندہ ہو جا باتروم ہو جا بس منوس اتنا ہی بہت ہے اب جب وہ بن جاتا ہے پھر کیا سوچتا ہے کہ ایک بیٹا اور ہے ایک پلات اور ہو جاتا ہے بہت اچھا ہو وہ پلات بھی ہو جاتا ہے پھر سوچتا ہے اس میں دو کمرے اور بنا دوں دوسرے بیٹے کی ویشتہ بھی کر دوں کل نہیں یہ الگ الگ بھی ہوں گے وہ بھی ہو جاتا ہے پھر سوچتا ہے کہ وہاں ایک پلات اور اچھا مل رہا ہے وہاں اور لے لوں اور ایسے جوڑ دوگاڑ میں اس کا یوں ٹائم پاس کروا دیتا ہے کال کے بھی اس کا مرتب ہو جاتی ہے اور پھر وہ وقتی کتہ بنکے انہیں کوٹھی مکانوں کے سائیڈ میں بگل میں بیٹھتا کر کے گلی میں اندر پرویش نہیں کر سکتا اب یہ دوکھا نہیں تو اور کیا ہے بناتما آج تک ہمیں یہ گیان ملا نہیں اور کسی ساتھ دوسنٹ نے ویسے اپسارک تاج سے گیان بتانے کی چیشتہ بھی کی اور ہم پریرت بھی ہو گئے تو ان کے چپگے ان اکلی گروہوں کے ان کے پاس وہ موکس مارگ نہیں تھا جس سے یہ جنم مرن اور اس دوکھے سے پیچھا چھٹ سکے تو وہ کال کے دودھ ہیں یہ جو گیان اور یہ سمادان یہ تو پنیاتما آپ کا نا جانے کون سے جنم جنمان ترکی اتنے پن ہیں جو آپ کو یہ سہج میں مل رہا ہیں دھنے آپ کے مات پتا کو جن سے جنم ہوا یہ صدقر مان لینا یہ کوئی بالکوں کا کھیل نہیں ہمارا کوئی پرمپراغت یا کوئی دادہ پردادوں کی ویسائی نہیں تھا جو داس اس کاریے کو کر رہا ہے پرماتما کا آدیس ہے یہ اور ادیس یہی ہے کہ تم سبھی پرماتما کو پہچانو اور چلو اپنے لوگ میں جیسے کل بھی بتا تھا کئی اناڑی اس کال کے رنگ میں رنگے ہوئے ایسا بھی ایسا بھی اوبجیکشن کر دیتے ہیں کہ یہ سبھی یہاں سے چلے گئے تو پرچوی پر کون رہے گا وہاں تو مرلیش پرچوی رہ ساری پر اکلائے اور گرہ دککے کھان بٹک رہے ہیں اوپر گھومتے رہیں گے یہ بھی گرہ ہے پرچوی وہ سارے کھالی پڑے یہ بھی پڑی رہے گی کھالی بتا اس بنا کہ آٹ لگ رہے تو قید ہے جیل ہے ہمارے لئے اور جیل میں کوئی یہ کہے سبھی کھالی ہوگی جیل سبھی اچھا آدمی ہو جائیں گے اور جیل سے نکل جائیں گے تو جیل میں کون رہے گا اس میں کی طور بنا جائیں گے بڑی اور ورشتہ کر لیں جروری ہے اس جیل رہے تو ہم ست لوگ چلیں گے اور یہاں جو رہ رہے ہیں یہ بلکل گندہ لوگ ہے یہ اچھا شتہ نہیں ہے کل بھی آپ کو بتا تھا ہم کیا مانگتے ہیں یدی کوئی گاؤں کا سرپنچ بن جاتا ہے اس کی چیشتہ ہوتی چیرمن بنو چیرمن بن جاتا ہے تو انہوں سوچا ہی خوب پوپولر ہو گیا تو ایم ایل اے کی ٹکٹ لے ایم ایل اے بھی بن جاتا ہے ایم ایل اے بننے کے بعد سوچتا ہے منتری بنو اور منتری بن جاتا ہے پھر انہوں سوچتا نئی بات بنی اب بھی پراجین ہوں مکھے منتری کے میں مکھے منتری بنو اب مکھے منتری کی درگتی ہے یعنی راجہ جو ہوتا ہو جاتا ہے وہ کتنا دکھی ہے پرمات کہتے ہیں کبیر جیز راجہ کو سکھ سپنے میں بھی نہیں ہو سکتا جیسے ایک پریوار کا مکھیا پانچ سات پریوار یعنی وقتیوں کے ارنجمنٹ میں وہ کتنا پریشان ہوتا کسی کا بیا کسی کا پڑھائی کا خرچہ کسی کا بہات کئی کئی بار تو رات نے نیند نہیں آتی اس کو کتنا پریشان رہتا ہے اور راجہ ایک اتنی بڑی پرزا کا پتا ہو جاتا ہے کئی کوئی مل کچھ کر رہا ہے کئی شٹرائی گھو رہی ہے کئی اکال گر گیا کئی پھلد آگی کئی تولے پڑ گے تو اس کو نیند سوپنے میں بینی آتی گھوٹی لاغ پڑے رات رہے اور رام نے دکھا بڑا اٹھا کر رہا نہیں یہ ہماری اجنا سوچ سے ہمیں وہ موج میں دکھائی دیتا ہے اور پنی اتما جیسے کل بھی بتا تھا کہ اندر پردیش کا مکھے منتری اس کی کتنی آسائیں تھی میں ایسے کروں گا اپنے وکاس کروں گا ایسا کروں گا کوئی فیکٹری لاؤں گا اور وہ ہیلیکپٹر اکسیڈنٹ ہونے سے کرس ہو گیا اس کی مرتیو ہوگی تین دن میں لاز ملی اس کی اور ابھی اپتا ہوا جب ایک اور مکھے منتری کے ساتھ ایسی دور گٹ گٹ کی کون سے پراند کا تھار نہ چل کا سات دن میں آس ملی اس کی اور اکسیڈنٹ ہو گیا پنیاتمہ یہ نہیں ہے کہ ہم نہ مرائیں گے لیکن ہم جو کہنا چاہتے ہیں پرماتمہ کے آدیس کو سندیس کو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹھے لالت میں آپ کو مرخ بنا رکھ ہے جو مول کاریہ تھا منوس جیمن کا وہ تین نہ کریا کو نہیں اور اپنے ہی پونوں کو کارن آج کوئی رازہ بن رہا ہے کوئی کسی پوشٹر کو پرابط ہے کوئی دھنی ہے کوئی امیر ہے یا گریب ہے وہ پچھلے سنسکار سے ہے وہ بیٹری چارز تھی پچھلے زنم کی جیسے ان وٹر کی بیٹری پہلے سے چارز آگے چارز نہ لگے تو بھی وہ کاریہ کرتی رہتی ہے اور پھر ایک دم دستارز ہو جاتی ہے سب سویدائیں بند ہو جاتی ہیں ایسے ان بھکتی ہی ان پرانیوں کو اور جو ساشتر ورس پد پر رہے یا کوئی وستہ ان کے پاس کوئی دھنی ہے تو ان کی پچھلی بیٹری پچھلے پن چل رہے اور آگے پن وہ کر نہیں رہے پھر ایک دم ایسے بیٹری دستارز ہوگی جیسے مکھے منتریوں کی ہوگی اور پولینڈ دیش کے پورا کیبنیٹ لگ بگ اس میں پچھل میں وقتی بتاویں تھے سارے منتری بھی پردان منتری بھی اور جھاڑ سے گر گر نشٹ ہو گیا جو اٹھے سکھ کو سکھ کہ یہ مان ریا من مو دے یہ سکل چبی نا کال کھا کچھ مکھ میں کچھ گو دے اپنا آدم رہو تک اندر ایک پریوار تھا اس ورد کا ایک لڑکا تو فائننسر تھا اور ایک لڑکا جج لگ گیا تھا اور جج لڑکے کا وحابی ایک لڑکی جج سے ہی ہو گیا تھا ہمارے بھقت اس کے پاس گئے فائننسر سے کچھ فائننس کرائی تھی ایک جیپ سرو سرو مام نے اس سے ملے وہ لڑکا تو ملا نہیں اس دن جس نے فائننس کیا تھا وہ بھوڈہ بیٹھا پا گیا ان کا پتا جی اور اس نے کہا بیٹھ جاؤ اب ہی آ جاتا میرا لڑکا فائننسر اس کے آفیس میں بیٹھے تھی بیٹھ گئے اس کی انتظار کرنے لگے تو ہمارے بھقت جہاں بیٹھتے ہیں کہتے ہیں چندن کا گھٹ کا چندن کی لکڑی کہیں چھوٹی سی بھی جہاں بھی ہوگی وہاں مہک شروع کر دیتی ہے شوگند چھوڑنا شروع کر دیتی ہے